تو تالیبان کے ہمدرد اسے آزادی بتا رہے ہیں لیکن سچ میں یہ گلامی کی وہ بناشکاری آزادی ہے جس نے بیس سال پرانی ترازدی یاد دلا دی مطلب گولی کابل میں چل رہی ہے لیکن درد یہاں ہندوستان میں ہو رہا ہے افغانستان میں شیطانی راج نے لکھنو پریاغرات چندولی دہرہ دونجے سے شہروں کو بیچین کر کے رکھ دیا کیونکہ وائیوسینہ کا سی سیونٹین بیوال کابل سے ایک سو پچاس لوگوں کے لیے کر بھارت آ گیا لیکن ابھی بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو افغانستان میں فسے ہوئے ہیں کابل سے آنے والی تصویریں ان کے پریجنوں کو تڑپا رہی ہیں انہیں پریشان کر رہی ہیں کیونکہ انہونی کی آشنکائیں ہیں اور جو بھی حالات افغانستان میں ہیں جو تالیبان افغانستان میں کر رہا ہے وہ کسی کو بھی کپا دینے کے لیے کافی ہے ایسے میں پریجن پریشان ہوں تو کیوں نہ ہوں وہ پریجن بھی پریشان ہیں جن کے اپنے افغانستان میں فس گئے ہیں اور وہ پریجن بھی پریشان ہیں جو بھارت میں ہیں لیکن ان کے جو گھر والے ہیں وہ افغانستان میں فسے ہوئے ہیں تو افغانستان میں چل رہے جنگل راج کے بیج ہر طرف چیخ ہے ہاہکار ہے لیکن ہندوستان میں بھی اس درد کو محسوس کیا جا سکتا ہے کیونکہ افغانستان میں چاروں طرف افرہ تفری مچی ہوئی ہے تمام دیش اپنے اپنے فائدے بھی تلاش رہے ہیں لیکن سب سے مصیبت میں وہ لوگ ہیں جن کے اپنے تالیبانیوں کے چنگل میں فس کر زندگی کے لیے تڑپ رہے ہیں قید ہو گئے ہیں اور جو منظر افغانستان سے آ رہا ہے رازانی کابل سے آ رہا ہے اور آسمان سے گرتے لوگوں کا آ رہا ہے وہ منظر کسی کو بھی پریشان کر سکتا ہے وہ ساری تصویر ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے ہندوستان میں لوگ پریشان ہیں کس طریقے سے پریاغ راج کی تصویر ہے اور کس طریقے سے چندولی بھی کام رہا ہے میرے نانا کو تالیبان میں سامنی مادا پورا پورا بندگ اس کی سینل چاہتے گا ڈال گیا افغانستان میں تالیبانی راج کابل میں بھسے بھارتیوں کا برا حال تالیبان کا انڈھا کانون رو رہا ہے تہراتون تالیبانی ہم جانتے ہیں آپ جانتے ہیں تالیبانی کیسے ہیں 20 سال پرانے اتراستے ہیں مہلاؤں نے روک کر بتائی آپ بھی تھے جس سیچویشن میں ہماری فیملیز وہاں پہ دے رہے ہیں بہت مشکل افغانستان میں شیطانوں کا راج پریشان ہے پریاغ راج کال کرتے ہیں کوئی ریسیب نہیں کر رہا ہے ڈر کا مہاول ہے رب بات نہیں ہوا ہے ابھی نہیں پتا ہے کیا چل رہا ہے تالیبان کے ظلم کی کہانی لکھناؤں میں پڑ رہے ہیں افغانیوں کی زبانی وہاں کا پریزیدنٹ اشرف گینی بھی پاک گیا ہے اور ابھی تک پتا نہیں کہ وہ کون سی کنٹری میں گیا ہے افغانستان کی سڑکوں پر ماتم پس رہا ہے گولیاں تو وہاں چل رہی ہیں لیکن درد ہندوستان میں ہو رہا ہے تالیبان کے ہمدرد اسے آزادی بتاتے ہیں لیکن سچ میں یہ گولامی کی بناشکاری آزادی ایک ایسی رات کی شروعات ہے جس کی کوئی صبح نہ یہی وجہ ہے کہ جو بھارتیوں افغانستان میں بھسے ہیں ان کے پریجن پریشان اور جو افغانستانی بھارت میں پڑ کر سنہرے بھوشے کا سپنا دیکھ رہے تھے ان کا بھی برا حال ہے افغانستان میں تختہ پلٹ کے بعد کیا بدلہ ہے یہ سب بتائیں گے لیکن سب سے پہلے آپ کو افغانستان میں بھسے بھارتیوں کی پریجنوں پر کیا بیٹ رہی ہوگی کیونکہ کابول میں دہرادون کے بھی کئی ناغرے فسے ہوئے ہیں جن میں سے ایک ہی فیملی کے چار صدس سے بھی ہیں تقریباً دہرادون کے 80 لوگ ہیں جو افغانستان میں فسے ہوئے ہیں جو لگاتار یہ گوھار لگا رہے ہیں کہ انہیں اپنے سودیز لوٹنے پر بھارت سرکار ان کی مدد کرے آپ کا بیٹا ہے وہاں پہ سائد کس طرح کی دکھت ہے ہی آپ کی بات ہوئی ہے ہمارے بچوں کو جیسے کرکے بھی ہمارے بچوں کو جیسے کرکے بھی ہمارے بچوں کو مہدی جی سے اور ویدیش مندرالے سے ہاتھ جوڑ کر نیویدن ہے کہ جل سے جل میرے حضبین اور جتنے بھی بھارتے وہاں پر فسے ہوئے ہیں ان کو جل سے جلس اندوستان پہنچایا جائے اور کیا وہ ڈرے ہوئے ہیں وہاں یا آپ نے انہیں سمجھایا کہ جو بھی دکت ہیں وہ دور ہو جائے گی میرے حضبین نے وہاں پہ صبح ہی بات ہوئی تھی ان سے وہ تو کہہ کیونکہ میں ڈر جاؤں گی میرے بچے بھی ڈر ہیں اس لئے شاید وہ ایسا جاہد نہیں کر رہے ہیں لیکن مجھے کہیں نہ کہیں رہے ہیں کیونکہ تالیبانی ہم جانتے ہیں سب جانتے ہیں تالیبانی کیسے ہیں افغانستان پر تالیبان کی قبضے نے لخنوں میں پڑ رہے ہیں افغانستانی چھاتروں کو بے چین کر دیا ہے جہاں افغانستان میں جو لوگ ہیں وہاں کے وہ پریشان ہیں تو دوسری طرح پریشان ہیں وہ لوگ بھی جو افغانستان سے کوسو دور اپنا ایک سنہیرہ بھوشی بنانے کے لیے آئے ہوئے ہیں انہی میں سے کچھ اسٹوڈنٹس ہیں جو لخنو یونیورسٹی میں اپنی پڑھائی کر رہے ہیں کوئی امبیئے کر رہا ہے کوئی امیسی کر رہا ہے کوئی نوکری کی تلاش میں ہیں ایسا ہی کچھ اسٹوڈنٹس سمیں ہمارے ساتھ بھی موجود ہیں ان سے بات کریں گے جانیں گے ان کے دیش میں سمیں جو ان کے پریوار رہ رہے ہیں ان کے کیا حالات ہیں اور وہ اب کیا چاہتے ہیں سچویویشن ابھی کچھ دنوں میں بہت گربر ہو گیا ہے اور وہاں کا گربرمنٹ جو تھا جو وہاں تھا گورنر تھا سب باگ گیا ہے تالیبانی شاسن کو دیکھ پریاغ راج میں پڑ رہے افغانی چھاتروں کی نین دڑ گئی ہے حالاکہ یہ چھاتر بھارت میں محفوظ ہیں لیکن ان کا اپنے پریجنوں سے سمپرک ٹوٹ گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تین افغانی سٹوڈنٹس ہمارے ساتھ ہیں ہم ان سٹوڈنٹس سے سب سے پہلے بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے بتائیے آپ کے پریوار میں وہاں کون کون سے لوگ ہیں اور کیا پریشانی آ رہی ہیں سر اکچوریا ہمارا ایکسٹینڈڈ فیملی ہے ادھر ابھی کوئی کانٹیکٹ نہیں ہو رہا ہے جب کال کرتے ہیں کوئی ریسیپ نہیں کر رہا ہے ڈر کا محاول ہے بہت سر جس دن کابل پہ آٹک ہو گیا تھا تقریبا آج تیسرہ دن ہے تو ہم نے وہی دن سے نہیں سویا ہے ہم ہمیشہ دیکھ ٹوٹل پہ چیک کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ تو کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے افغانستان میں تالیبان کا لوٹنا محلاؤں کے لئے کسی نرک سے کم نہیں ہے دلی میں رہ رہی محلاؤں کو بیس سال پرانا زمانہ یاد آ رہا ہے کیوں کہ ابھی جس سیچویشن میں ہماری فیملیز وہاں پہ دیڑا ہے بہت مشکل ہے جیسے کہ کل ہمارا ایک لیٹیز جو ہیئرپورٹ میں وہ اس نے گھولی کا کے مر گیا افغانستان میں گھٹ رہی ایک ایک گھٹنا نے کیسے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تالیبانی شاسک کیسے وہاں لوگتنطر کا دمن کر رہے ہیں اور وہاں فسے بھارتیوں کو کیسے ائر لفٹ کیا جا رہا ہے یہ سب آپ کو ہم بتائیں گے میرے ریپورٹ ای بی پی کانگا موسیقی